موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یعنی قدر حاضرین آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک سچا واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں جسے ہم عنوان میں دیتے ہیں کہ جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ حق بھی ہو اس سلسلے میں نبی کریم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایک واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی وہ بچہ ماں کی ہاتھی کو اپنے موہ میں لیے دودھ پی رہا تھا کہ ادھر سے ایک گھڑ سوار گزرتا ہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا اچھی حیعت میں تھا وہ بڑے ہی متقبرانہ انداز میں اپنی سواری پر بیٹھا گزر رہا تھا اس بچے کی ماں نے جب اس شخص کو دیکھا تو کہتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے بچے کو ایسا ہی بنا جیسا کی ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا بنے اور اچھا بنے لیکن اللہ تعالیٰ اس بچے کو گویائی اتا فرماتا ہے وہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑتا ہے چھوڑ کر کے بولتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس جیسا نہ بنا پھر یہ کہہ کر کے وہ اپنی ماں کی چھاتی اپنے موہ میں لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واقع طور پر بیان کرتے ہوئے راوی بیان کرتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے دودھ پینے کی قیفیت کو اپنی اونگلی مبارک سے بیان کر رہی یعنی اونگلی مبارک کو موہ میں لے کر کہ اسے چوس رہے کہ اس طرح بچہ دودھ چوسنے لگا عورت خاموش ہو گئی ابھی تھوڑا ہی وقت گدرا تھا کہ ادھر سے ایک کالی کلونٹی یا ایک لونڈی کو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں اور اسے مار رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ تُو نے چوری کی ہے وہ کہتی ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل کوئی کہتا ہے کہ تُو نے زنا کیا ہے وہ کہتی ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے مارنے لوگوں کے گھسیٹنے کی وجہ سے وہ لونڈی افات پا جاتی اس کی موت واقع ہو جاتی یہ کیفیت کو دیکھ کر کے وہ عورت بڑی متاثر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ تعالی تُو میرے بچے کو اس جیسا نہ بنا وہ بچہ پھر اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑتا ہے اپنے موں سے اور کہتا ہے اے اللہ تعالی تُو مجھے ایسے ہی بنا یعنی جیسے یہ لوڈی ہے یہ لڑکی ہے تُو مجھے ایسے ہی بنا یہ دیکھ کر کے اس عورت نے کہا جب ایک اچھی حیت والا شخص تیرے اوپر سے گدرتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ میرے بچے کو ایسا بنا تو تُو کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا اور جب لوڈی ایک ایسی گدرتی ہے جو سے لوگ غلیل کر رہے ہیں مار رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں جب میں کہتی ہوں کہ تُو میرے بچے کو ایسا نہ بنا تو تُو کہتا ہے کہ ایسا ہی بنا آخر اس کی وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو جو گویائی عطا فرمائی تو اس بچے نے جواب دیا کہ اے امی جان وہ اچھی وضع قطع کا شخص جو میرے پاس سے گدرا ہے جسے دیکھ کر کے آپ نے دعا کیا کہ اے اللہ تعالی میرے بچے کو ایسے ہی بنا وہ یہ ایک ظالم شخص تھا وہ یہ ایک متکبر شخص تھا اللہ تبارک و تعالی کے ندیک ناپسندیدہ شخص تھا اس لئے میں وہ ایسا نہیں بننا چاہتا اس لئے ہم نے کہا اے اللہ تعالی مجھے وہ ایسے نہ بنا اور وہ لوڈی جسے لوگ مار رہے تھے جہاں تک اس کا تعلق ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ تُو نے زنا کیا ہے حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا لوگ کہہ رہے تھے تُو نے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی وہ ایک مظلوم تھی اس لئے ہم نے دعا کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے ہی بنا یعنی میں ایسا شخص بنوں جو چوری سے پاک رہوں میں زنا سے پاک رہوں میں ایسی غلط حرکتوں سے اے اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھ یہ وجہ ہے مجھے تیری باتوں کا جواب دینے پیارے بھائیو اور بہنوں یہ ایک قصہ ہے جو صحیح بخاری اور وغیرہ میں مروی ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس قصے سے کیا عبرت اور کیا نصیحت ملتی ہے جو اس سلسلے کے شروع کرنے کا بنیادی مقصد ہے پہلی چیز یہ عام لوگوں کا حال ہے جس سے کم سے کم ایک مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کیوں؟ اس لیے کی اس طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے بسا اوقات لوگ بہت ہی خطرناک خیالات اور بسا اوقات اقوال اور کردار کے اندر مفتلا ہو جائے کرتے ہیں مثال کے طور پر لوگ ہمیشہ ظاہر پر حکم لگاتے ہیں ان کی نظر مادے اور مظہر پر ہوا کرتی ہے حالاکہ اللہ تبارک و تعالی جنہیں علم و فراست کی دولت سے نوازتا ہے ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ دنیا کے اس مظاہر کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ذرا غور کریں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا قصہ بیان کیا ہے قارون جسے اللہ تعالی نے اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا اتنا خزانہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صرف کنجیاں خزانے نہیں اس کی صرف کنجیاں ایک طاقتور تندرست جماعت کو تھکا دیتی تھی اس قارون کی قصے کے بارے میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے فخرج علا قومہی فی زینتہی یہ چیز وعیث عبرت ہے ساتھیو فخرج علا قومہی فی زینتہی قار اللذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت علا مثل ما اوٹی قارون انہو لدو حفظ عظیم جب قارون اپنے خزانے کے ساتھ اپنے جہ و حشم کے ساتھ شان و شوقت سے گزرتا ہے تو ایک طرف سے جب جانے لگا تو وہ لوگ جن کی نظر دنیا کی زیب و زینت پر ہوتی ہے کہتی ہیں یا علیہ السلام اوٹی قارون کاش کے میرے پاس بھی وہ سامان ہوتا جو قارون کو ملا ہے انہو لدو حفظ عظیم یہ تو بڑا ہی خوش قسمت بڑا ہی گڑلک بڑا ہی اچھے نصیب والا ہے لیکن وہی پر کچھ اللہ کے علم رکھنے والے بندے موجود تھے اللہ کے ایسے بندے موجود تھے جنہیں اللہ تعالی نے صحیح علم اور حقیقی فراسط سے نوادہ تھا انہوں نے کیا جواب دیا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا قارون جیسے بننے کی تمنا نہ کرو قارون جیسے بننے کی دعا نہ کرو یہ اگرچہ ظاہر میں تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن قارون جیسے نہ بنو اس لیے کہ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا اللہ تعالی کی طرف سے جو نیک عمل پر ثواب ملتا ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ ہے اور یاد رکھو وَلَا يُلَقَهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور یہ چیز حاصل ہونے کے لئے صبر کی ضرورت ہے پھر کرنا یہ کہ قارون ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اسے اس کے خضار سمیت زمین میں دھسا دیا وہ زمین دوز ہو گیا اب اس حالت کو دیکھ کر کہ وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے جن کی نظر مادے اور مظہر کے اوپر تھی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم قارون جیسے نہیں بن گئے اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل علم ہیں ان کی نظر ہمیسہ آخرت پر ہوا کرتی ہے وہ مظاہر کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھاتے اس لئے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ دنیا کی زیب وزین اطرح ہماری توجہ کم ہو اسی طرح سے اللہ تبارک وطالعہ اگر کسی شخص کو اس دنیا میں اچھی حیت اتا فرماتا ہے زیادہ مال دیتا ہے تو اس کے مظاہر کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ ایک مومن کی جو نظر ہونی چاہیے وہ آخرت پر ہونی چاہیے اللہ تبارک وطالعہ نے بڑے واضح دور پر ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا بلکہ اللہ کے رسول سے متنبہ کیا اور آپ کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو متنبہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے جو کافر ہیں اس روے زمین پر ان کا دندناتا فرنا اس روے زمین پر ان کا آنا جانا اس روے زمین کی حکومت کا حاصل ہو جانا اس روے زمین پر انہیں قبضہ حاصل ہو جانا کسی ملک کا وزیر عاظم صدر جمہوریہ بن جانا یہ کم سے کم تمہیں دھوکے میں نہ لالے کیوں؟ یہ دنیا کی جو زندگی ہے دنیا کا جو سازو سامان ہے دنیا کا جو مال و دولت ہے دنیا میں جو منصب ملا ہوا ہے یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ بڑی تھوڑی سی پوجی ہے اللہ تعالیٰ متاؤن قلیل قرار دے رہا ہے عربہ عرب مل جائے کسی انسان کو لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ متاؤن قلیل اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے کیا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ندی کی متاؤن قلیل نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کے ندی کی محبوب چیز ہوتی اور وہ لوگ اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نانوازتا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرمان ہے کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ندی ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو اس میں سے ایک گھوٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا تو متاؤن قلیل پھر کیا ہے؟ ثُمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ پھر ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے جو برا ٹھیکانہ ہے لیکن کیا ہے؟ لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِن تَحْتِ الْنَهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا نُسُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے اوامر کو مانا اللہ کی نواہی سے اپنے آپ کو بچایا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ انہیں ایسی جنتیں دینے والا ہے دنیا میں انہیں مال نہیں ملا کوئی پرواہ نہیں دنیا میں انہیں حکومت نہیں ملا کوئی پرواہ نہیں دنیا میں وہ نسوہ کیے گئے کوئی پرواہ نہیں لیکن لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے لیے نہریں جاری ہیں ساتھیو اسی طریقے سے اس قصے سے ہمیں اور آپ کو ایک فادہ یہ حاصل ہوا کہ انسانوں کی فطرت میں ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے سے اچھا دیکھنا چاہتا ہے بلکہ اگر کوئی شخص کوئی باب مال میں علم میں عزت میں اپنے سے اچھا اگر کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی اولاد اس کا بیٹا ہوتا ہے اس لئے اولاد کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اگر باپ کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے اگر باپ کسی چیز سے منع کرتا ہے اگر باپ کسی چیز سے روکتا ہے تو اس بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری دشمنی میں نہیں ہے یہ میری محبت میں ہے یہ میری مخالفت میں نہیں ہے یہ میری چاہت میں ہے یہ میرے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں میرا نقصان ہوگا یعنی اگر کوئی ذات اپنے سے اچھا دیکھنا چاہتی ہے تو وہ باپ اور ماں ہیں اسی لیے اس عورت نے کیا تمنا کیا جب ایک شخص کو دیکھا جو اچھی حیت میں جا رہا ہے تو کہتی ہے اے اللہ تبارک و تعالی تم میرے بیٹے کو ایسا ہی بنا دے اس لیے یہی سے سبق ملتا ہے کہ بیٹوں کو اور اولاد کو اپنے والدین کے اس جذبے کی قدر کرنا چاہیے ایک بیٹا ہے نادانی کی بنیاد پر ایک بیٹی ہے نادانی کی بنیاد پر کسی سے ناجائد محبت ناجائد تعلق کے بنیاد پر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے باپ اگر ہمیں اس رشتے سے روک رہے ہیں تو ہماری مخالفت کر رہے ہیں روک رہے ہیں ہم سے بغد رکھتے ہیں نہیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین اپنے بیٹوں کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو سچ سوچتے ہیں اور اپنے سے اچھا دیکھنا چاہیتے ہیں اسی طریقے سے اس قصے سے ایک بہت بڑا فائدہ جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ذکرِ الٰہی حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ بڑا پیارا جملہ ہے اور بڑے پیارے معانی پر مشتمل ہے حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کا یہ کلمہ رہا ہے اس کا استعمال کرتے رہے ہیں حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لئے کافی ہے جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو اللہ کی موجودگی میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لئے کافی ہوا تو کسی اور کی ضرورت مجھے نہیں ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل اور بہترین کارساز اور معاملات کو بنانے والا معاملات کو درست کرنے والا کوئی سب سے اچھی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ بڑا پیارا جملہ ہے اسی لیے اس لڑکی نے اسے مارا جا رہا تھا اسے زنہ سے اور چوری سے متہم کیا جا رہا تھا وہ اسی کلمے کو بار بار دہرا رہی تھی اس لیے اس جملے کے اوپر توجہ دینا چاہیے اور ایک مومن کو اسے اپنا شیوہ بنا لینا چاہیے چند خاص جگہیں ہیں جہاں پر اس کا استعمال کرنا چاہیے جس تفصیل کو آپ کے سامنے نہ رکھ کر کے صرف ایک دو چیزیں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ہے جو ظلم کا شکار ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ایک انسان ہے جس کے اوپر خوف تاری ہے اسے دشمن کا تہنائی سے وحشت ہے کسی سے خوف ہے تو ایسے موقع پر اس جملے کا احتمام کرنا چاہیے جیسا کی بہت سی آیات اور احادیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْدَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے یہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اپنی محبت اپنا خوف اپنی امید اور اپنی عبادت ان کے لئے صرف کر رہے ہیں ذرا پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وہ فوراں کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ ان سے کہیے کہ قُلْ اَفَرَائِ تُمْ مَا تَجْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی ضر مصیبت پریشانی تکلیف کا ارادہ فرمائے تو کیا ہماری تکلیف کو وہ لوگ دور کر سکتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اوہ ارادنی برحمہ اور اگر اللہ تبارک وطالہ ہمارے ساتھ رحمت کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں آپ کہیے کہ نہیں ان کے مقابلے میں آپ یہی کہیے حسبی اللہ علیہی یتوکل المتوکلون اللہ تبارک وطالہ ہمارے لئے کافی ہے تو یہ جملہ اس لائق ہے کہ اس کا احتمام کرنا چاہیے بعض ایسی حدیثیں جو ادھ کے بارے میں سلط کے اعتبار سے تو کلام ہو سکتا ہے لیکن اس جملہ کے اس کلمے کے معنی کے لحاظ سے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جملہ بڑا پیارا ہے چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی موجم قبیر میں نقل کرتے ہیں کہ یہ ایک زوجہ محترمہ ہے زینب بنت جہش اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا پیارا کلمہ ہے اس کلمہ کو حرز جان بنانا چاہیے خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں ہمیں ظالموں کا خوف لحق ہو خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں ہمیں وحشت ہو جہاں ہمیں ڈر ہو ایسے موقع پر اس جملے کو اپنے لئے ورد جان بنانا چاہیے حسبی اللہ ونعم الوکیل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حتیب رحیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت حتیب رحیم علیہ السلام نے جس کلمہ کو دھورایا تھا وہ یہی کلمہ تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ علیہ توقلتو تو یہ کلمہ بڑا پیارا کلمہ ہے جو ایک مومن کے لئے بہترین ہتھیار ہے پانچوان فائدہ جو ہمیں اس قصے سے مل رہا ہے وہ یہ کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی بچہ ایک دو بات کرے تمام بچے ایک دو بات کرتے ہیں البتہ تعجب اس کے اوپر ہے کہ گود میں پلتا ہوا بچہ ایک ایسا بچہ جو بھی گود میں ہے اور دودھ پی رہا ہے وہ حکمت و دانائی کی ایسی باتیں کرتا ہے حکمت و دانائی کی ایسی کلمہ ادا کرتا ہے جو بڑے سے بڑے سمجھدار لوگ بھی نہیں کرتے بلکہ اس کے سننے سے دنگ رہ جایا کرتے ہیں واہر بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کمال قدرت کا مظہر ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک سمجھدار اکل مند آدمی کو کلمہ حق ادا کرنے کی طاقت اور سمجھ دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ایک معصوم بچے کی زبان پر بھی ایسے ہی الفاظ جاری کر سکتا ہے جیسا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر کلمات کو جاری کیے انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بڑا عظیم فائدہ جس کے اوپر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کمزور اور ضعیف لوگوں کی فضیلت اسلام کے اندر کمزور اور ضعیف لوگوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حرط حارثہ ابن وحد الخزائی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوال فرمایا کیا تمہیں میینہ بتاؤں جنتی کون ہے میری امت میں جنتی لوگ کون زیادہ ہیں صحابہ اکرام نے کہا ضرور بتلائیے تو آپ نے فرمایا ہر وہ کمزور آدمی جو کمزور ہے بھی اور لوگ اسے کمزور تصور کرتے ہیں لیکن اس کی حالت یہ ہے اگر وہ کسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قسم کھالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرے اور وہ جو چاہتا ہے وہ دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کمزور لوگوں کی بڑی فضیلت وارد ہے سنن نسائی کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے کس سے؟ کمزور لوگوں سے ان کی دعا کی وجہ سے ان کے اخلاص سے اور ان کے نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے تو کہنے کا مطلب کمزور لوگوں کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت وارد ہے اسی طریقے سے آخری فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان جب ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ پر ہوگا تو ہم اس کے تقاضے کو ہی پورا کریں گے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کی جائے گی اور جس قدر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہوگا اسی قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قلبی عبادات ہیں جس کے اوپر عام عبادات کی بنیاد قائم ہے کہ اللہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں اور یہی چیز اس کی نماز کی قبولیت کا بلکہ اس کے دل میں نمات کے لئے خوش اور خضو کا سبب بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبر سے گھمن سے محفوظ رکھے آج کی مجلس یہی پر ہم ختم کرتے ہیں اگلی مجلس ایک نئے قصے اور اس سے متعلق نئے فوائد کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے آپ سے اعجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں